آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کلاسیکل میوزک جو ہے اس لیول کا ہے کہ ہم انڈیو کو ہمیشہ بیٹ کر پائیں اب تو انڈیا بھی اسی لیے پیار کرتے ہیں ہم ملک ایک ہی ہیں دونوں انڈیا بھی ہمیں پیار کرنا آرٹسٹوں کی کوئی سرغدے نہیں ہوتی انڈیا سے یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے تعلقات جو بھی سیاسی طور پر خراب ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ ہمارے میوزک کی جو سرغدے باند ہوئی ہیں اس سیاسی کے یہ کھل جائیں میرے خیال سے سوشل میڈیا کا بہت ساری جگہ بھی غلطی استعمال ہو رہا ہے اور بہت کم جگہ پہ اس کا اچھا استعمال ہو رہا ہے اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی مزبان نرگی صدیقی اس وقت ہم موجود ہیں چائے کلپ میں آج یہاں پر کوالی نائٹ ہو رہی ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہاں پر موڈل سے سنگر سے اور ٹک ٹاکر سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے انڈیا پاکستان میزک انڈسٹری کی بھی بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ دیئے گا اور یہ ایونٹ انٹرائی کیجئے گا ویورز ہمارے ساتھ آریس صلیم موجود ہیں جو کہ سنگر ہیں ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں سر اسلام علیکم جی والگستان ایسے آپ ایم گود آپ سنائیے ٹکے بیچیک ہوں سر اپنا تعرف کروائیے گا ہمارے ویورز کو جی تعرف میرا ہمارا جو گرانا ہے اسلام علیک خان صرف کا نوازہ ہوں میں اور کلاسیکل گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں میں تو آپ کلاسیکل ہی گاتے ہیں یا آپ نے ابھی ٹرینڈ چینج کر دی ہے کلاسیکل جو ہماری جو ٹریننگ ہے وہ کلاسیکل کی ہے جو پکا کلاسیکل ہوتا ہے تو جیسے وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے موزکس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو وہ بھی کرنے ساتھ سٹارٹ کب سے کیا آپ نے سیکھا پروپر کلاسز لیں یا خود ہی آپ میں جینیٹکلی آپ میں یہ آیا سنگنگ کا جینیٹکلی تو تھا لیکن میں دوسرے سنگرز کی طرح جھوٹنے بولوں گا جو کہتے ہیں میں نے چھ سال کے عمر میں سٹارٹ کر دیا ساتھ میں کر دیا ایسا کچھ نہیں تھا آج شوک بچپن میں ہی تھا جب جیسے گھر کا محول دیکھتے ہیں یا میوزک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو میں یارہ بارہ کی عمر میں جب تھا تب میں نے سٹارٹ کر دیا تھا گانا سیکھنا شروع کر دیا تھا اور گانے لگ دیا آپ جب اس فیلڈ میں آئے تو آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا یا آپ نے انہی پرانے طور طریقے آپ نے یوز کیے اچھا سوشل میڈیا کا جو رول ہے وہ ہمارے زندگی میں بہت اہم رائے شروع سے ہی ہم جو نائنٹیس کی جو پدائش کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اتنا نہیں پتا ہے جو ٹوینٹیس کا ہے نا جو ٹو تھاؤزن کے وہ تو توبہ وہ تو لگتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی پدائش ہیں تو ہم تھوڑا سا اس لئے پہلے تو نہیں پتا تھا ہمارے یہ کہا ہوتا ہے کہ لوگ جیسے گانا ہم سیکھتے ہیں تو استادوں سے سیکھنا پڑتا تھا اور آج کل تو کوئی بھی نہیں سیکھتا کسی سے اور آج سب کہتے ہیں میرے استاد سے کسی نے پوچھا جی وہ فلانا بندہ کوئی کہا رہا ہے وہ کس سے سیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی کسی استاد سے نہیں استاد یوٹیوب علی خان سے سنے کیونکہ سب کا استاد یوٹیوب بن چکا ہے ایسا یہ ہے جو چیز سمجھ نہیں آتی یوٹیوب پر نکالو سب کچھ یوٹیوب پر ایویلیبل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں سوشل میڈیا کا کیا مقام ہوگا کس لیول پر ہوگا سوشل میڈیا جس طرح دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کو مقام تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہی آل ان آل یہ ہی ہے لیکن میری گزارش ہے جو ہماری نیو جنریشن ہے آنے والی بھی اور جو ہے جو اس ٹیم پریزن میں تھوڑا سا اس کو ہمیں روپنا چاہیے اپنے اصلی زندگی کے ساتھ بھی کرنا چاہیے دیکھیں نا پاکستان میں یہ سروے ہوگا ہے کہ یوٹیوب اور گوگل پر سب سے زیادہ ٹائپ کیے جانے ورڈس کے آئے ہیں وہ ہے ہاؤ ٹو ہر بندہ لکھتا ہے ہاؤ ٹو فلان ہاؤ ٹو یہ ہاؤ ٹو تو سب سے زیادہ ہم ہر سیکھ ہر مدد یوٹیوب پر اور گوگل سے لے رہے ہیں تو تھوڑا کم کرنا چاہیے تھوڑا ہمارے پاکستان میں سوشل میڈیا کو اتنی آزادی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز اپلوڈ کر دیں اور وہ پاپولر ہو جائے یا اس پر کوئی آواز نہ اٹھائے ایک طرف سے دیکھا جائے تو سوشل میڈیا جو ہے اچھا بھی ہے پہلے آپ اگر کوئی ویڈیو گانا کرتے تھے یا سونگ کرتے تھے اب ترلے ڈالتے تھے پڑیوسرز کے ڈریکٹر میرا یہ فلان کروا دیں یہ فلان کروا دیں لیکن سوشل میڈیا ایک ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو اچھی بات بھی ہے آپ اپنی آواز خود ہی کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں تو یہ گوڑ تھنگ ہے اپنے گانوں میں سے کوئی جو آپ کا پسندیدہ گانا ہوا میں سنائیے پسندیدہ تو بہت زیادہ گانے ہیں میں سنانا شروع ہوا تو پھر رات لگ جائے گی لیکن ایک گانا جو بھی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں سنانا شروع ہانسو کا گایا ہوا اب اتھوپ لڑ گانا آپ کی نظر کر رہا ہوں جانیاں ہانیاں تو بھی سکھ کدھی دکھ سکھ پھولنا تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا ڈولنا سارے چھڑ جا میں تو بھی میں چھوڑنا تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا ڈولنا سارے چھڑ جا میں تو د violin چھوڑنا تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا ڈولنا اچھا کلاسیکل میزک کی بات کی جائے تو ہمارے جو میزک ہیں ہمارے جو راحت فتح لیحانس صاحب اس کے علاوہ 아니وسر فتح لیحانس صاحب جو کہ کلاسیکل میزک کا اقنام ہے بہت بڑا انڈیا جو ہے وہ انڈیا والے ان کو اپنی میوزک اپنی مووی میں ہر مطلب تقریبا ہی موویز میں ان کے سنگنگ استعمال کی جاتے ہیں ان کے گانے استعمال کیے جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی کلاسیکل میوزک جو ہے اس لیول کا ہے کہ ہم انڈیا کو ہمیشہ بیٹ کر پائیں اب آپ کا کلاسیکل میوزک ہمارا جو میوزک ہے وہ شروع سے ہی اچھا تھا اچھا ہے اچھا رہے گا جتنے بھی سازہ ہیں سب اچھے ہیں دیکھیں اگر انڈیا نصر فتہلی خان سب کو راہت فتہلی خان سب کو یا جتنے بھی ہمارے آٹس چاہتے ہیں شفتہ شفتہلی خان نے ان کو اس لیے بلاتے ہیں کیونکہ انڈیا بھی ماشاء اللہ بڑا بڑا ہے لیکن ہمارا یہ فنکاری کچھ لائدہ ہے یہ مٹی کچھ لائدہ ہے تو انڈیا بھی اس لیے پیار کرتے ہیں ہم ملک ایک ہی ہیں دونوں انڈیا بھی ہمیں پیار کرنا آٹسٹوں کی کوئی سرہدے نہیں ہوتی تو میرا کہنا یہی ہے کہ جو ہمارے اپکمنگ بھی جو سنگر ہیں یا اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں عدب کریں اور جتنے ہمارے یہ جو بڑے آٹسٹ ہیں ان کی دعا لینی چاہیے اور انڈیا سے یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے تعلقات جو بھی سیاسی طور پر خراب ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ ہمارے میوزک کی جو سرخدے باندھوئی ہیں اسی آسی کے یہ باندھوئی یہ کھل جائے دینکی سو مچ دینکی سو مچ اسلام علیکم مالیکم اسلام کیسی آپ اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹاک آج کی ایونٹ کیسا لگا بہت اچھا اور آپ نے دیکھا کہ کتنی اچھی گیترنگ ہے اور ہم یہاں پر جب اپنی پر آئے تو ہمیں بہت اچھا لگا اور ہماری بیس ٹویشیز جو ہے ہمارے ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگ وزٹ کریں اور بہت اچھا لگے گا مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اور یہاں پہ اتنا اچھا قوالی سسٹم بھی ہے اور انشاءاللہ ہم سب بھی اچھا پر فارم کریں گے آپ سب دیکھیں گا تو باقی یہاں کے انوارمنٹ بہت اچھا ہے آپ کی پر فارمس بھی آج ہے تو نہیں لیکن کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا ہم یہ پوچھیں گے آج آپ سے سوشل میڈیا کے حوالے سے آگے فیوچر میں � imago آپ جانے لگہ سے ہیں اور آج میں اب یہاں دوں تو ایڈاٹ سوشل میڈیا لیکن بہت جگہ پر سوشل میڈیا اچھی چیزیں دیتا ہے جہاں پر اسے لگتا ہے کہ آگے فوروڈ کرنا چاہیے اچھے میسیج ہیں اچھی چیزیں ہیں اس میں اسلام کو بھی ہم بہت زیادہ آگے لے کر آتے ہیں تو کچھ جگہ پر بہت صحیح ہے لیکن کچھ جگہ پر سوشل میڈیا کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلام کو چھوڑ کر لوگ بھول گئے ہوئے ہیں اور فہاشی کی طرف کتنا زیادہ آگے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اچھی چیزیں فوروڈ کریں تو اچھا ہے سوشل میڈیا اگر آپ بری چیزیں فوروڈ کریں گے تو برا ہے سوشل میڈیا اچھا سوشل میڈیا پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ فہم نہیں ملتا تھا کسی کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ٹی وی پہ آنے کے لیے نیوز پیبر بھی بڑی جتن کرتے تھے آپ دیکھا جائے سوشل میڈی نے اتنا آسان کر دیئے کہ کوئی بھی کوئی چیز بھی اپلوڈ کر دیتا ہے وہ منٹو سیکنڈز میں وہ وائرل ہو جاتی ہے اس بارے میں کیا گئی ہے دیکھیں نا لوگوں کو اویرنس نہیں ہے غلط چیز آپ بالکل کسی چیز کو وہ کنفرم بھی نہیں کرتے اور ایسی ہی پھینک جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے اگلے بندے کا ایمیج بھی ڈاؤن ہوتا ہے اور آپ ایک غلط چیز کو آگے فاروڈ کرے ہیں آپ کو خود ایک چیز کا کنفرمیشن نہیں ہوتی آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اسی کو آگے فاروڈ کر دیتا ہے صرف ایک اپنی پبلی سٹی کے لیے اپنی پی آر کے لیے تو یہ بہت غلط چیز ہے یہ کسی بھی چیز میں نہیں ہونا چاہے کیا کہیں گی سوشل میڈیا کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے میں سوشل میڈیا کے لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی اگر آپ اس کا اچھا استعمال کریں گے چیزیں فارورڈ کریں گے تو میرے خان سے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اگر آپ غلط چیزیں کو آگے پرسیو کریں گے صرف اپنی پی آر بٹھانے کے لیے تو میرے خان سے اس سے گھڑیا پلیٹ فارم یا گھڑیا چیز نہیں ہے سو اس سے زیادہ میرے سے بہتر اس چیز کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ مجھے بتا کہ کتنی غلط چیزیں آگے فارورڈ کی جاتی ہیں لوگوں کو اور صحیح چیز کو تو آگے فارورڈ ہی نہیں کیا جاتا تو میں کہتنی چیز کہیں گوں موکر رہے گے جو گن مند ہوتا ہے وہی آگے سے زیادہ ہے وہی ہٹ میں ہٹ بیوز اس کے زیادہ ملتے ہیں اب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کانٹینٹ ہی حسنے لے کر آتے ہیں جو کہ پاپولر اور کانٹینٹ عجیب طرح ہوتا ہے اب آپ خود ایک زیمپل لے لیں ایک ہجاب میں لڑکی ویڈیو بنایے گے اس کے وائرل نہیں ہوگی اگر وہ ہی اپنا فیگر دکھا رہی ہے ہمیں چیزیں دکھا رہی ہے مطلب نیکرڈ ہے بالکل تو وائرل ہو جائے گی اور دیکھیں سوشل میڈیا بھی تھوڑا سا غلط کر رہا ہے کہ آپ غلط چیزوں کو آگے پرسیو کر رہے ہیں آگے فارورڈ کر رہے ہیں زیادہ اس کو پیم دے رہے ہیں تو وہ غلط بھی تھوڑا سا مجبور ہو جاتا ہے کہ یار اب یہی چیزیں وائرل ہوئی میں اسی بھی کروں تو میرے خواہ سے اچھی چیزیں پرورڈ کریں وہ زیادہ بہتر ہے پنام سر پنام برش کیسے آپ شکر اللہ ایونٹ کے بارے میں بتائیے گا کیسا لگا آپ جی ایونٹ بہت اچھا رہا سپیشلی جو حرسلی کی جو کوالی تھی اس نے اس محفل کی جو چار چان لگا دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ایونٹس چاہے ہونے چاہیے کلاسیکل میزک کی بات کی جائے تو وہ کہیں گم ہو کر رہے گیا کیا کہیں گے ہمیں کلاسیکل میزک کے لیے کیا ہماری گورنمنٹ کو کرنا چاہیے یا ہماری جو میزک انڈسٹری اس کو کیا کنٹ دیکھیں کلاسیکل میزک جو ہے وہ بیس ہے اگر آپ اس کو نہیں سکھیں گے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اچھے سنگر نہیں بن سکتے تو ویسے تو آج کل بڑے بڑے ایسے سنگر ہیں جو سکھے بھی نہیں ہیں اور گار ہیں پر میں یہ ضرور کہوں گا اگر آپ نے اچھا سنگر بننا ہے تو کلاسیکل ضرور سکتے میورز ہمارے ساتھ جوویریا اجاز موجود ہیں جو کہ ڈیزائنر ہیں ان سے بات کرتے ہیں فیشن ڈسٹری کی بھی اور آج کلیمٹ کے حوالے سے بھی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم الحمدللہ کیسا لگا آپ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے یہاں پہ کافی بیٹھنے کی جگہ بہت زبردست ہے اور فوڈ کے حوالے سے بہت زبردست ہے آپ فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں فرنڈز کے ساتھ آ سکتے ہیں فیملی کے ساتھ اچھا یہاں پہ سرائیو ہو سکتا ہے آپ ایک ڈیزائنر ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے جو فیشن ڈسٹری ہے وہ کس لیول پر کام کر رہی ہے ہمارے یہاں پر کام کیسا ہو رہا ہے ابھی تو فیشن ڈسٹری بہت ڈاؤن چھلی گئی تھی بہت زدہ ڈاؤن ہو گئی تھی اب واپس سپنے لیول پر آ رہی ہے کیونکہ ہم لوگ ایک تو فینینشلی یہ مطلب کافی کرائسز میں بھی رہی ہے پاکستان بہت کائسز میں آ گیا تھا کہا جائے تو کہہ سکتے ہیں آپ کی یہ کرونا جو سین چلا ہے تین سال کا بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئے تھے اب ماشاءاللہ پھر سے جو ہے نا گروپ ہے مطلب واپس گروپ کی طرف آ رہا ہے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھا جائے تو وہ یہاں پر جیسے پہلے کام ہوتا تھا اس لیول کا نہیں اس طرح کا نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیچر میں ہم اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو ہم ہمارے جو یہاں پر مسائل ہیں ایکانومی کے مسائل وہ حل ہو سکتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے ہماری چیزیں یہاں سے ہمارے کپڑے جو بنتے ہیں وہ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں وہاں سے ٹیکسٹ لگ کے پھر پاکستان میں آتے ہیں کیا کہیں گیا ہونا نہیں چاہیے ویسے ایسا کیونکہ ہمیں اپنے ملک کو فائدہ دینا چاہیے ہم لوگ اپنی چیزیں بیج دیتے ہیں دوسروں کے آگے اور وہ چیزیں ہم لوگ واپس خریدتے ہیں ڈبل ٹیکسٹویٹ کر کے اصل میں ایسا ہونا نہیں چاہیے اگر ہم اپنے ہی ڈیزائنز اور اپنی ہی جو ٹیکسٹائل ہیں ہمارا جو فیبرک ہیں ہمارا ہم اپنے پاکستان میں ہی صحیح قیمت پر ادا کر کے لوگوں کو دیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا فیور لندی میں جا سکتا ہے اس فیشن انڈسٹری کے لحاظ سے جو حالات جا رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ کچھ ایسا ہوگا ابھی تو حکومت چینج ہوئی ہے دیکھیں اب کیا بنتا ہے کیا کہیں گے آپ فیشن انڈسٹری یا ٹیکسٹائل والوں کو لوگوں کیا پیغام رہی ہیں یہی کہ جو اپنے ملک میں ہیں ان کو اپنے ملک کی چیزیں اس کرنی چاہیے اپنے ملک کے برینڈ دیکھنے چاہیے نہ کہ دوسرے ملک سے مباہر سے پرچیز کر کے ہم ان کو فائدہ بوجاتے ہیں نہ کہ اپنے ملک کو کوشش ہماری یہ ہی ہوتا ہے چیزیں باہر سے جا کے برینڈ کر کے بلکل اسی طرح ہی ہے بلکل اسی طرح ہی ہے بلکل اسی طرح ہی ہے اور اس کو ہم ایکشلی میں نا ہر پندے کے اندر نا تھوڑا سا ہو گیا برینڈ کونشنس ہو گئے خاص طور پر لڑکیاں لڑکیاں اس چیز پر بھی تک نہیں گئے بڑت لڑکیاں بہت برینڈ کونشنس ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھئی برینڈ ہے مطلب ہم یہ پتہ نہیں چاہل رہا کہ ہماری ہی بیجیوی چیز ہم لاپس بچے ہیں یہ عجیب عجیب ہوتی ہے پیسے دے دیتے ہیں حالانکہ وہ پہنو تو بلکل بھی نہیں اچھا بلکل یہ اچھی لگتی ہے ثقافت مطلب ہوتی جا رہی ہے نا جو ہماری ثقافت سے تھا سب سے پہلے تو تو پٹا اوڑا جو بہت ضروری تھا اوڑنا نہیں چاہیے تھا یہ کسی نہ کسی لحاظ سے اٹیچ ٹکتے پر اب ذرا کلچر زیادہ آگے ہیں ویسٹرن کلچر ہم لوگوں نے کھینج کے لائے ہیں ہم نے اپنی ثقافت بھول چکے ہیں کہاں پہ ہے کہیں آپ نے دیکھا کسی محول میں دیکھا آپ نے ٹوٹلی لڑکی پوری شلوار کے بیز میں بیٹھ گئی ہے کہیں پہ نظر نہیں آئے گا ہم ان بچاروں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس ہے نہیں ہم ان کو کہتے ہیں یہ کپڑ نہیں پہنے آتے ہیں ان کو ڈریسن سنس نہیں ہے ڈریسن سنس کے علاوہ ہم لوگوں کو ڈریس بیچنے کی سنس نہیں ہے ہمیں بنانے کی سنس ختم ہوتی جا رہے ہیں یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے ہونہ ہی نہیں چاہیے کیونکہ اسلام اور دین ہمارا سب سے پہلے ہیں بلکل شکل 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 ایسے واہد کتنے فالورز ہیں آپ کی ٹکٹوک کے میرے اتکرم ہنڈٹ کے ہیں ماشاءاللہ سے اچھا مجھے بتاؤ کہ یہاں آج کی ایونٹ کیسا لگا ماشاءاللہ بہت پیار ایونٹ ہے اور انشاءاللہ یہ کریں گے کیونکہ بہت اچھا لگا ان کا ماشاءاللہ چائے کافی بھی رو باقی سب اچھا کٹوک بناتو اس کے علاوے بھی کچھ کرتے ہیں پہی ہوتے ہیں پیسی سٹری کرتے ہیں لیکن تو اللہ پہ پتہ ہی ہیں پیپلز رہا ہو رہے ہیں ویورس ہمارے ساتھ مрамان زفر صاحب موجود ہیں جو کہ چائے کلب کے اوانر ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان اس کی ایونٹ کے ویالے سے بھی اور یہ بھی پوچھتے ہیں انہیں یہ ریسٹرنٹ کپ سٹارٹ کے اسلام علیکم والاکم اسلام اللہ کو شکر آپ بتائیں آج کیمنٹ کا بتائیے گا ہمیں کیا کیا آپ کیمنٹ میں آج کوالی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے گیس بلائے سے ہم نے کچھ لوگ جو ہے ایڈ لگایا تو وہ دیکھ کر آگے تھے اور ماشاءاللہ جا سی رونک ہے اور اچھا لگ رہا ہے کیا کیا ہے آپ کے ریسٹورنٹ میں یہاں پر لوگوں کیا کیا ملے کے جب وہ آئیں گے یہاں پہ پیزا ہے سٹیک سے کھانے میں یہ ہے پیزا سٹیک برگر سینڈوچ اور اس کے علاوہ ہے کیا کیا کیاتے ہیں پرائز ہوتے ہیں وہ ہیں پیچل کیا آپ کا پیچل مارے پاس شوارمو اور پیزا نیکی سو مائے بلکم پیبرز ہم امید کریں گے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ چلائے کلب کا لازمی وزٹ کریں یہاں پر آپ کو بہت اچھے اچھے کھانے بھی ملیں گے اس کے علاوہ کوالی نائٹ بھی یہاں پر ہوتی ہے وہ بھی آپ انجوائے کریں گے جاتے جاتے ہماری ویڈیو پر ایک کمنٹ لازمی بھی کرنا ہے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا نیکسٹ حاضر ہوں گے اسی طرح اچھے سی ٹوپک کے ساتھ تب تک اجازہ جاتے ہیں لنے کے بعد